کپوارہ سے ایک بڑا ہی دکھت حادثہ سامنے آیا جہاں پر ایک بچی کی جان چل رہتی ہے اور ایک دھر جو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا ہے یہ کرنا کپوارہ کا علاقہ ہے جہاں پر یہ کس طرح سے آگ لگی کیا وجوہات رہے اس لیے جہاں جان کاری لگے ہمارے نمائندے کپوارہ سے ہمارے ساتھ ہے ندیم چینٹرکٹ ہے ندیم کس طرح سے یہ آگ لگی اور ایک دکھت حادثہ جس میں کی بچی کی جان بھی چل گئی بلکل سائل اگر ہم بات کریں شمالی کشمیر کزلے بارم کپوارہ کے کرنا علاقے سے جو ہے یہ دکھت خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں ساتھ سالہ ایک چھوٹی بچی جو ہے اس آگ میں جل کر جو ہے اس کی موت واقعہ ہوئی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک گھر میں جو ہے آج کپوارہ کے کرنا علاقے میں جو ہے یہ آگ نمودار ہوئی ہے بدرن کوٹ ایریا علاقہ جو ہے وہاں پر کرنا کے کرنا علاقے میں اور یہاں پر جو ہے ایک ہولناک آگ نمودار ہو جاتی ہے گھر ایک گھر کے اندر جس میں اگر ہم دیکھیں ایک جو فیزیکلی چلینجڈ ایک گرل ہے ایک لڑکی ہے ساتھ سالہ اس کی عمر بتائی جا رہی ہے اور جو ہی آگ لگی تو اس کے آننفالن میں جو ہے اس کو بچایا نہیں جا سکا اور یہ اس آگ میں فز گئی اور جس کے نتیجے میں اس کی موت واقعہ ہوئی ہے اور حالانکہ اگر ہم دیکھیں اس کی عمر جو ہے لگ بگ ساتھ سال بتائی جا رہی ہے اور یہ جو ہے کرنا کی ہی رہنے والی بتائی جا رہی ہے اور اگر ہم دیکھیں ابھی بھی اگرچہ پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے گھر میں آگ لگی اس کے حوالے سے جو ہے ابھی انویسٹیگیشن جو ہے شروع کی گئی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ حالانکہ آگ لگنے کے کارن کیا تھے کیا وجوہ تھے جس سے گھر میں جو ہے آگ لگی اور یہ جو ایک جسمانی طور پر جو معذور جو لڑکی تھی ساتھ سالہ جس کی عمر بتائی جا رہی ہے وہ جو ہے اس آگ آگ کا شکار ہوئی اور اس میں جو ہے اس کی موت ہوئی ہے اور یہ دکھت خبر جو ہے کوپوارا کے کرنا علاقے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے اور وہی اگر ہم دیکھیں آئے روز کہیں نہ کہیں حادثے دیکھنے کو مر رہے ہیں اور اگر ہم آگ آگزنی کے واقعات ہوں کی اگر ہم بات کریں تو بہت جگہوں سے جو ہے ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں جہاں پر جو ہے شورٹ سرکٹ کی وجہ سے یا کچھ گیس لیگ کی وجہ سے جو ہے آگ لگ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ایسے حادثے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور وہی اگر ہم کرنا کی بات کریں تو کرنا کے علاقے میں جو ہے آج ایک گھر میں آگ لگی اور جس کے نتیجے میں اگر دیکھا جائیے ساتھ سالہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے جسمانی طور پر معظور تھی اور اس کو جو ہے وہاں پر نہیں بچایا سکا بچایا جا سکا اور اس کی جو ہے اس آگ میں موت واقعہ ہوئی ہے اور پورے علاقے میں جو ہے ایک دکھ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے اور پورے علاقے میں جو ہے کماتم چھایا ہوا ہے جی جس طرح سے یہ آگ کا واقعہ سامنے آیا ہے تو اس وقت گھر میں کون کو موجود ہے اور وجہ جا رہی آگ لگنے کی کیا اس کے بارے میں کوئی بات سامنے آئی ہے کوئی پولیس صدیقائی کا کوئی بیان سامنے آیا ہے اور گھر میں کون کون موجود تھا وجہ کیا تھی یہ بہت اہم رہتا ہے بلکل سائل اگر ہم دیکھے گھر میں جو ہے ان کے فیملی میمبرز ہیں ان کے فادر مدر تھے اور اور بھی کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ آگ اچانک سے نمودار ہوئی اس گھر سے اور جس کے آنم فانم میں اگر چھے دیکھا جائے تو اس بچی جو ہے آگ میں فز گئی اور جس کے نتیجے میں جو ہے اس کی موت واقع ہوئی ہے اور حالانکہ اگر چھے دیکھے ابھی یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ کس وجوہات پر جو ہے یہ آگ لگی کیا قارن تھے کیا یہ شورٹ سرکٹ تھا کیا یہ گیس لیگ تھا یا کچھ اور قارن کی وجہ سے جو ہے اس گھر میں آگ لگی اور جس کے نتیجے میں جو ہے یہ لڑکی ساتھ سالہ جو چھوٹی بچی تھی اس کی جو ہے موت واقع ہوئی ہے جی جو ہے کیا بچی یہ اسکول جاتی تھی بچی ہے ابھی تو اس کے بارے میں جو ہے ابھی کوئی خبر سامنے نہیں آ رہی کہ آگرچہ ہم دیکھے یہ جسمانی طور پر محضور تھی کیا یہ سکول جاتی تھی اس حوالے سے جو ہے ابھی کوئی بھی خبر نکل کر سامنے نہیں آ رہی ہے جو ہی ایس حوالے سے پولیس کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئے گا یا اگرچہ ہم دیکھے یا ابھی جو انویسکیشن چل دے کہ آیا چاہے آگ کس کارن سے لگی تھی اور جو سوال اسے جو ہی کوئی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئے گا تو ہم اپنے ویورز تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے جی جس طرح سے یہ پوری بات سامنے آئی ہے ایک آگ لگتی بچی کی جان بھی چل جاتی ہے کتنا مشکل ہو جاتا ہے گھر والوں کے لیے پریوار والوں کے لیے اپنی بچی کو کھونا بلکل سائل اگر ہم بات کریں کیونکہ اگرچہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جسمانی طور پہ معذور بھی تھی اور چاری سات سال کی چھوٹی سات سال چھوٹی بچی تھی اور آج ایسے آگ کے واحدات میں جو ہے اس کی موت واقع ہوئی اور اس کے گھر والے ہی جانتے ہوں گے ان پہ اس وقت کیا بیٹتی ہوگی یا ان کے رشتداروں پہ کیا بیٹ رہی ہوگی اور یہ اگرچہ ہم دیکھیں اس پورے علاقے میں کون سا ماتم ہے وہ وہی لوگ جان رہے ہیں اور اس سوال اسے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے جسمانی طور پہ معذور بھی تھی اور آہ بالکل اگر ہم دیکھیں یہ چھوٹی بچی ہے سات سالہ عمر اس کی بتائی جا رہی ہے اور جسمانی طور پر یہ معذور تھی اور اس آگ میں جو ہے اس کی موت واقع ہوئی ہے اور اس سوال سے پولیس بھی آپ انویسٹیگیٹ کرے گی آہ آیا چاہ آگ کس کارن سے لگی ہے کیا یہ آیا چاہ شارٹ سرکیٹ تھا یا کچھ اور وجوہ تھے وہ پولیس بھی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے جی دن ایور پوری جان کر کے لیے جس طرح ایک حادثہ یہ پیش آتا ہے جس میں ایک بچی کی جان چلے ہوتی بہت ہی دھخت حادثہ یہ پیش آیا اس آگ لگنے کے کارنوں سے ایک فیزیکلی چیلنگ بچی تھی اس کی جان چلے گی فلال سابڈیٹ میں اتنا ہی دیجئے جائے رہے ہیں نمسکر